بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بتاؤں گا رجہ ریاض کی دوبارہ آپ کو کچھ حقیقت بتاؤں گا ہائفہ خان کی سنم آوان کی ہائفہ خان کا اصل نام عروج سعید ہے وہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج ہم لبکشائی کریں گے ون نیٹورک کی جو امیر حسین اور فامیر مغل ہیں کہ امیر حسین اور فامیر مغل جب اس فیلڈ میں آتے ہیں نیٹورک مارکٹنگ میں آتے ہیں تو اس کے بعد وہ فراڈ پہ فراڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اب وہ اپنی کمپنی بنا کے بیٹھ گئے ہیں اسی طرح کی کچھ صورتحال ملک نوید کی ہے کہ لاسٹ ہوپ کمپنی بنای جاتی ہے لاسٹ ہوپ کا ڈیٹا سیل آؤٹ کیا جاتا ہے اور پھر ملک نوید سردار ریاض مامون راجہ ریاض سیفور امان خان نیازی دوبارہ کیش ورث نامی ایک ڈراما کھیلتے ہیں خیر آپ کو پہلے ہم بات کرتے ہیں کچھ وائس نوٹ بھی ہم سنائیں گے آپ کو لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ون نیٹورک کے مالک ہیں آمیر مغل امیر حسین ان کا اصل نام ہے یہ ون کوائن میں رہے اس کے بعد چلتے چلتے بی فور یو میں انہوں نے بہت لمبے لمبے ہاتھ مارے بڑا بڑا فراد کیا ویڈراؤ لیا کروڑوں روپے کا پھر اس کے بعد کیونکہ جو نو سرباز ہوتا ہے لالچی ہوتا ہے اس کا دل نہیں بڑھتا آمیر مغل نے پھر دوبارہ فائف سٹار ایک بھارتی بشندہ حریش کڈیلا کے ساتھ اس نے فائف سٹار کے نام سے کمپنی شروع کی اس میں فراڈ کیا وہاں سے بھی جب اس کا دل نہیں بڑھا تو پھر اس نے ایک ٹریڈنگ ایپ لانچ کی اب ٹریڈنگ ایپ لانچ کرنے کے بعد وہاں پہ فراڈ کرنے کے بعد اب آمیر مغل نے ون نیٹورک نامی ایک نیا ٹریڈنگ کا ڈراما کھیلا ہے ایف ایم ایٹی ایٹ کا آفیس ناظرین چکوال سٹی میں وہاں پہ اب چلے جائیں تو وہاں پہ جو آمیر مغل صاحب ہیں انہیں نے وہ دفتر بنایا ہے میرا تو ابھی تک میں اپنے اس دعوے پہ قائم ہوں کہ آمیر مغل کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے آمیر مغل جو ٹریڈنگ کا بہانہ بنا رہا ہے آمیر مغل جو خواتین کو گفٹس دے رہا ہے آمیر مغل جو کچھ سلیبرٹیز کو بلاتا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ جو بات چیت کرتا ہے وہ سارا ایک دکھاوا ہے کیونکہ آمیر ہے اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو ٹریڈنگ کی اے بی سی آپ کو آنی چاہیے آمیر مغل صاحب ماشاءاللہ صرف ٹریڈر ٹریڈنگ ہاؤز اپنے آفس میں بنا کے لہور سے ایک بندے سے بنا کے تو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ میں نے دو سو ڈالر اوپر کر دیا تین سو ڈالر نیچے کر دیا بنیادی طور پر ون نیٹ ورک بھی انقریب آپ دیکھے گا کہ آمیر مغل بھاگ جائے گا کیونکہ اگر آمیر مغل اپنا موقف دیکھا تو میں اس کو بھی چلاوں گا لیکن ناظرین خدا رہا ان نو سربازوں سے بچ کریں اس طرح کی صورتحال ناظرین لاسٹ ہوپ کے ملک نوید کی تھی ملک نوید کتنی کمپنی میں رہا جی ٹی کمپنی ایک ایسی کمپنی تھی کہ جس کے وائس روٹ ابھی بھی مارے پاس پڑے ہوئے ہیں اس میں ملک نوید کہتا تھا کہ میں متاثرین کے ساتھ ہوں اور اس نے متاثرین کے ساتھ مل کر کمپنیز مالکان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے جس طرح بی فور یو میں ملک نوید نے صرف رہمان خان نیازی کے حق میں مظاہرہ کروایا تھا اب دیکھنے کہ ملک نوید لاسٹ ہوپ بناتا ہے اس کا نام ای سی ال میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد وہ باہر نہیں باگ سکتا لاسٹ ہوپ ختم کرتا ہے پھر وہ کیش فرط میں راجہ ریاض کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے کیونکہ راجہ ریاض سردار ریاض مامون اور صرف ریمان خان نیازی یہ ملکے یہ کیش فرط نامی کمپنی بناتے ہیں اور پھر یہ ملکے ایک انجیو بھی بناتے ہیں اس انجیو کے مطلق اس انجیو کا تمام کرتا درتا تمام دستویزی ثبوت جو ہے وہ ہائفان خان کے نام پر ہے یعنی کہ اروج سعید اب اروج سعید کے اس کا پورا بائیو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے لیکن خاتون ہونے کے ناتے ہم اس طرح وہ اتنا آگے چل کے ہم چیزیں نہیں چلاتے لیکن آپ کو یہ بتا دے کہ سیفر ایمان خان نیازی نے اروج سعید یعنی کہ ہائفہ خان اور سنم آوان کو اپنے لیے رکھا تھا جب یہ سنم آوان یہ دبی جاتا تھا سیفر ایمان خان نیازی تو ان کے ساتھ عیشی مارتا تھا میں سمپل الفاظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ ابھی تک وہ جو اس کا رینٹ ہے وہ اب آکے راجہ ریاض نے پی کرنا شروع کر دیا اس سے قبل یعنی کہ آپ لاسٹ یئر تک اس فلیٹ کا کرایا سیفر ایمان خان نیازی پے کرواتا تھا اب آتے ہیں کیش وارد کے اوپر ناظرین کیونکہ یہ ٹوٹل ایک گروہ ہے کیش وارد کے اوپر جس طرح میں نے شروع میں وائس نوٹ چلایا میں سنم آوان کا ایک وائس نوٹ سناتا ہوں جس میں وہ بڑے دعوے کر رہی ہے وہ دعوے کیا کر رہی ہے ذرا یہ سنیں موسیقی جی تو ناظرین یہ سنم آوان کہہ رہی ہے کہ میں دس سال سے راجہ ریاض کے ساتھ ہوں تو سنم آوان صاحبہ یہ بتا دیں کیا ہم آپ کی ٹریول ہسٹری چلا دیں کیا آپ دبائی کب کی آپ نے کہا جی میں نے راجہ ریاض کو کہا مجھے دبائی کا ویزہ دے تو راجہ ریاض کے پاس اتنے پیسے ہوتے تو وہ نصربازی کرتا وہ لوگوں کے ساتھ فراد کرتا وہ غریبوں کے پیسوں پر عیاشی مارتا وہ بیواؤں مسکینوں کی بدوائیں لیتا کیونکہ آپ بھی جس رہی ہرتیں سنم آوان آپ کی ہیں آپ بھی بالکل نصربازی کے ڈگر پر چل پڑی ہیں آپ جمز جاتی ہیں جم میں ایکسرسائز کرتی ہیں اور بہت سے کام آپ کرتی ہیں پھر آپ نے کہا جی دس سال سے میں راجہ ریاض کے ساتھ ہوں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ راجہ ریاض نے نیٹورک مارکٹنگ میں کب قدم رکھا تھا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ راجہ ریاض نے سب سے پہلے کون سی کمپنی جوائن کی تھی سنم آوان صاحبہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ راجہ ریاض نے کون سی کمپنی بنا کے پاکستانی عوام کے ساتھ فراد کیا تھا اس کے خلاف مقدمات درج ہوئے لہوری گرفتار ہوا اور ان مقدمات میں اشتہاری ہو چکا ہے تو سنم آوان صاحبہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے اگلے کی پوری بیر خدا کے واسطے زباب مت کریں جس طرح آپ کر رہی ہیں آپ دیکھیں میں نے کہہ دیا کہ آپ قابل اطرام ہیں اور عورت کی ریسپیکٹ ہم پر لازم ہے لیکن اگر ایک عورت ہی کیونکہ آپ رکاسوں کو دیکھ لیں ان کی ریسپیکٹ نہیں ہوتی جس طرح نوسربازوں کی ریسپیکٹ نہیں ہوتی اور آپ جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں وہ حرکتیں وہ ہی ہیں اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ وہ گمرو پین کے ناچنا آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں پھر آپ نے کہا جی باکو ہم جا رہے ہیں تو میرا نمبر دے دیں یا رجہ ریاض کا نمبر دے دیں سنم آوان صاحبہ آپ اور عروج سعید صاحبہ دونوں ملکے جس طرح کے سکیم کر رہے ہیں اب وہ ملینیم ویلفے ٹرس کے نام پر بھی آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا اب راجہ ریاض کے کچھ وائس نوٹ ناظرین سناتا ہوں ایک طرف راجہ ریاض یہ کہتا ہے کہ میں ڈوبی ہوئی رقم متاثرین کو واپس کرنے آیا ہوں وہ ذرا وائس نوٹ سنیں اس کے ساتھ دو تین وائس نوٹ مکس ہیں پھر میں اینڈ میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ آج دن تک مجھے شرمندگی نہیں ہوئی تو ایسے تمام احباب ایک تو ہمارا اگزسٹنگ نیٹ ورک ہے وہاں پہ وہ تمام احباب کے جن کے کوئی جان پہچان والے عزیز و اقارب اگر وہ باقو میں رہتے ہوں آزربائی جان میں رہتے ہوں اور وہ اگر ہم سے ملنا چاہیں تو ہمیں ان سے مل کے بڑی خوشی ہوگی ایون کہ آپ آن لائن بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بے شمار جو ہے وہ ریزیڈٹ مل سکتے ہیں آزربائی جان کے نا کہ اس کو ملی سب سے جو پہلا کرائیٹیریہ ہے کہ ہی اور شی شوڈ بی دے پارٹ آف کیش سب سے پہلی جو چیز ہے کوئی بھی شخص ہے اس کو کیش ورد کا حصہ ہونا چاہیے اور حصہ وہ ہوگا جس نے کچھ نہ کچھ ڈپاؤزٹ کرا ہے اس کا ٹھیک ہے وہ سو ڈالر ہے وہ پچاس ہے وہ پانچ سو ڈالر ہے ناظرین اب یہ راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈوبیوی رکم بی فور یوں کہ متاثرین کو واپس دینے کے لیے ہیں اور میرے میت پاکستان جائے گی پھر ساتھ ہی راجہ ریاض ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ متاثرین وہ ہوں گے کہ جو کیش ورد کے ساتھ منسلک ہوں گے متاثرین وہ ہوں گے جو کیش ورد میں پچاس ڈالر سو ڈالر پانچ سو ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے مطلب یہ ہوا کہ ایک ڈوبیوے بندے کو مزید ڈبو دینا راجہ ریاض نے پھر اور بھی کہا جی میں بہت خوش ہوں راجہ ریاض نے کہا میں باقو جا رہا ہوں ہم آپ کو پہلے بتا چکے تھے کہ ترکین کی نیکسٹ ڈسٹینیشن ہے وہاں پہ آر ای ڈی مامون اور آیاز وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ پھر یہ اگلا جو ڈراما ان کا ہوگا ٹریڈنگ کا ڈراما ہوگا ناظرین یہ ٹریڈنگ کے نام پر آپ کو بے وقوف بنائیں گے جہاں تک بات ہے سیفور احمان خان نیازی کی تو سیفور احمان خان نیازی نے پیسے دے کر ہائفہ خان اور سنم آوان کو اپنے لیے رکھا تھا دبئی میں آیاشی مارنے کے لیے ناظرین جو ملینئیم ویلفے ڈرسٹ ہے کراچی میں ریجسٹرڈ ہے اور اس کے تانے بانے بھی سیفور احمان خان نیازی کے ساتھ مل رہے ہیں پھر کیش ورث جو ہے وہ اس کے بھی تانے بانے اب سیفور احمان خان نیازی کے ساتھ مل رہے ہیں اس میں نے آپ کو بتایا سردار ریاض مامون ملک نوید راجہ ریاض سیفور احمان خان نیازی یہ ٹوٹل ایک گروہ بن چکا ہے یہ گروہ پاکستانی عوام سے فراڈ کرے گا میں نے وائس نوٹ سنائے راجہ ریاض کا وضو ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا کبھی متاثرین کے ساتھ ہوتا ہے کبھی متاثرین کو کہتا ہے کہ وہ لوگ کیش ورث کا جو حصہ بنیں گے وہ متاثرین میں شامل ہوں گے تو خدا رہا ان نو سربازوں سے بچ کے رہیں کل کی ویڈیو میں کچھ اور سلیت آپ کو دکھائیں گے کچھ ویڈیوز بھی کال انشاء اللہ ہم چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سنہ موان کی ہائفہ خان کی صرف اور احمان خان نیاز کی دوستی کب ہوئی کس نے کس کو شادی کا کیسے لالج دیا یہ حقیقت سے پردہ ہم اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نو سرباز آپ کے پیسوں پر کس طرح عیشی مارتے ہیں اگلے پروگرام تک لئے اپنے مضبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ